اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج میرے ہاتھ میں مارکرز کی جگہ یہ کیا ہیں یہ ہیں ایک اوریجنل آئی ڈی کارٹ اور دوسرا اس کی کلر فوٹوکاپی اسی طرح یہ کچھ اوریجنل ڈی ایم سیز اور کچھ اس کی فوٹوکاپیز اب ان کو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں کہ جب عدالت میں کبھی کبھی اوریجنل ڈکومنٹس پروڈیوز کی جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی فوٹوکاپیز پروڈیوز کی جاتی ہیں اور عدالت ان پر اوبجکشن نہیں کرتی عدالت دونوں کو ایز این ایویڈنس ایڈمیزیبل قرار دیتی ہے اور ان کو ایڈمیٹ کرتی ہے آخر ایسا کیوں ہے بینگ لاؤ سٹوڈنٹ آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اوریجنل نہ ہو تو اس کی فوٹوکاپی چل جاتی ہے یا پھر اگر آپ سوچیں اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھوں تو آپ لوگ اوریجنل کو دیکھو گے نہ کہ فوٹوکاپیز کیوں جب ایک عام انسان یہ صرف اس کی تھوڑے سی سوچ کے ساتھ بھی وہ اوریجنل کو دیکھتا ہے فوٹوکاپیز کو نہیں کیا عدالت بھی ایسا کرتی ہیں اور اگر اوریجنل نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں سمجھنے جا رہے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اوریجنل کیوں اور پرائیمری جو دوسری ایویڈنسز ہوتے ہیں یعنی اس کے فوٹوکاپیز ہوتی ہیں جو سیکنڈری ایویڈنسز ہوتے ہیں کیوں یہ عدالت ان دونوں کو ایڈمیٹ کرتی ہے اگر آپ لوگوں کو ان کی بیچ کا ڈیفرنسز نہیں پتا تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے سو سٹے ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہی تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے کیوں اوریجنل اور سیکنڈری دونوں ایویڈنسز جو ہے یہ عدالت ان کو ایڈمیٹ کرتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ آسکے یہ پیپر میں اگر آجے تو وہ بھی لکھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں سو لیٹس ٹڑی کہ یہ ہوتے کیا ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہمارا ٹاپک ہے پرائیمری اینڈ سیکنڈری ایویڈنس اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اورل ایویڈنس کہ اورل ایویڈنس جو ہے یعنی ہیئر سے ایویڈنس اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اورل ایویڈنسز ہوں گے وہ ہمیشہ ڈائریکٹ ہوں گے بٹ اس کی ایک جو ہے وہ اس کی جو اپوزٹ کانسیپ تھا وہ ہیئر سے ایویڈنس اور اس کے پھر آگے کچھ ایکسپشنز بھی ہم نے پڑھے تھے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ڈکومنٹری ایویڈنسز یہ اس کے کتنے کائنڈز ہوتے ہیں اور پھر وہ کائنڈز کے آگے ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہے اب سب سے پہلے اگر یہ پیسچن پیپر میں آجے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی انٹرڈکشن دینی ہے تو انٹرڈکشن میں میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایویڈنس یعنی ایک چیز کو پروو کرنے کیلئے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایویڈنس کتنے ٹائپس کی ہوتے ہیں دو اورل اینڈ ڈکومنٹری پھر ڈکومنٹری ایویڈنسز کیوں پروڈیوز کی جاتے ہیں یعنی ڈکومنٹری ایویڈنسز ہوتے کیا ہیں بیسکلی اس کیلئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ڈکومنٹس ڈکومنٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ لوگوں نے انٹرپیٹیشن کلاز کی ویڈیو لیکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بک میں بھی آپ انٹرپیٹیشن کلاز میں اگر جائیں تو وہاں ڈکومنٹس کی ڈیفینیشن دیوی ہے اور ایویڈنس کی ڈیفینیشن بھی دیوی ہے جن لوگوں نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا ہ motivo بھی ضرور وزیٹ کیجئے اور بک میں بھی پڑھیں کہ ڈکومنٹس کیا ہوتے ہیں اور ایویڈنسز کیا ہوتے ہیں اب بات ہے کہ documentary evidences کیا ہوتے ہیں وہ چیزیں تو آپ وہاں interpretation clause میں دیکھ سکتے ہیں یہ documentary evidence کی definition بھی interpretation class میں دی ہوئی ہے اب یہ کیا ہے کہ all documents produced for the inspection of the court are called documentary evidence وہ سارے documents جو کس لیے produce کی جاتے ہیں عدالت کے inspection کیلئے عدالت اس کا جائزہ لیے عدالت اس کو دیکھے اس کو جان چھے اس کو پڑھے ان کو انیلائز کرے ایسے سارے documents کو کیا کہا جاتا ہے documentary evidences کہیں جاتے ہیں رائٹ اچھا یہ ایک چیز ہے اس کے relevant provision تو وہ article 72 سے 76 تک primary اور secondary evidence کو deal کرتے ہیں documentary evidence ہم نے دیکھا کہ وہ سارے documents جو کہ عدالت کے inspection کیلئے produce کی جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں documentary evidences یہ نہیں اگر میں یہ سارے documents یہ produce کرتا ہوں یہ کیا ہے یہ سارے کیا ہیں یہ documentary evidences evidences میں آتے ہیں لیکن کب ہوں گے جب یہ عدالت کے inspection کیلئے produce کی جاتے ہیں اچھا جی آگے ہے proof of contents of documents documents کے contents ہمیں prove کرنے ہیں ہمیں اصل میں کیا prove کرنا ہے کہ اس میں جو لکھا ہے یہ کیا ہے تو یہ ہم کیسے prove کریں گے documents ہوتے ہیں two kinds کے ایک primary ہوتے ہیں دوسرے secondary ہوتے ہیں primary اور secondary کیا ہوتے ہیں یعنی ایک original ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے photocopy یہ ہمارے primary یہ ہمارے secondary یہ primary یہ secondary یہ primary اور یہ secondary تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے original جو ہوتے ہیں وہ primary ہوتے ہیں جو photocopy ہوتی ہیں یہ secondary ہوتے ہیں لیکن یہ ہم detail میں پڑھنے جا رہے ہیں primary اور secondary کیا ہوتے ہیں صرف آپ لوگوں کو اتنا بتاؤں کہ ایک primary اور دوسرے secondary دو تین دفعہ میں نے اس لیے repeat کیا تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ mind میں یہ چیز آجائے کہ primary کیا ہوتے ہیں secondary ٹھیک ہے اچھا اب ہے primary evidence کی definition primary evidence کیا ہوتے ہیں the original documents produced itself before the code for inspection صرف original documents جو کہ code کے inspection کیلئے produce کیا جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے primary evidence جیسے کہ for example یہ جو original شراختی کارڈ ہیں یہ primary evidence ہوا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا ہے یہ original document ہے right اچھا اس کے بعد یہ چیزی remove ہو جائے گی یہ primary evidence یہ primary evidence یہ primary evidence کیونکہ یہ سارے original ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ original ہے لیکن original کے types کیا ہوں گے کون کون سے ایسے documents ہوں گے جو کہ ہمارے primary evidence کے دائرہ کار میں آتے ہیں تو اس کیلئے ہم move کریں گے section 73 article 73 نے ہمیں بتایا ہے کہ primary evidence میں کون کون سے documents include ہوں گے سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ where a document is executed in several parts each part is a documentary each part is a evidence each part is a primary evidence several parts کا کیا مطلب ہوتا ہے several parts کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک document مختلف حصوں میں ہو کیسے چیک بک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چیک بک کو بھی چھوڑی آپ سب لوگ university colleges کی fees دیتے ہوں گے آپ کے کتنے semester ہوتے ہیں 10 semesters ہوتے ہیں اچھا آپ ہر semester کا الگ الگ fees دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ degree دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ایک slip میں آ جاتا ہے اب اگر بات آجے کیجی ثابت کرو کہ آپ نے 10 semester کے fees دی ہیں تو آپ وہ ایک ایک slip لے کے جاؤ گے وہ سارے کیا ہوتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ سارے کیا ہوں گے یہ الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہ سارے one two three four five six اور اس طرح یہ سارے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں یہ several parts میں ہیں ٹھیک ہے سو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے primary evidence ہر recept جو ہے یعنی یہ ابھی میرے پاس اس وقت کتنے ہیں four ہے تو یہ کیا ہے یہ four کے four ہر recept جو ہیں یہ primary evidence اسی طرح جو باقی وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی primary evidences ہیں رائٹ اچھا دوسری ہے کہ where a document is executed in counterpart 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 کے ہیں دیکھئے counterpart counter کا مطلب ہم کس لئے use کرتے ہیں مخالف counter attack counter attack کا کیا مطلب مخالف sim سے حملہ counterpart کے جب دوسری party produce کرے کوئی evidence ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم counterpart evidence کہتے ہیں آگے لکھا وی جی کی each counterpart being executed by one or some of the parties only each counterpart is primary evidence as against the party executing it ٹھیک ہے جو مخالف sim سے اگر کوئی evidences آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں وہ بھی primary evidences میں آتے ہیں where a number of documents are all made by one uniform process as in the case of printing lithography اور photography each is primary evidence of the contents of the rest ہمارے پاس primary evidences کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات جو several parts میں exist کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے counter parts ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ایسی evidences جو کی uniform process سے بنے ہوتے ہیں counter parts اور uniform process کیا ہوتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ہم ایک ایسا document produce کرتے ہیں کوئی ایسا contract وغیرہ کرتے ہیں جو دو جگہوں پر ہم لکھتے ہیں یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں سیم ہوتے ہیں تو ایک جو دونوں parties کے پاس چلی جائے right so دونوں کے پاس primary evidence ہوا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے counter parts اس کے بعد ہے uniform process جب ایک process سے ایک طرح کے copies نکالی جائیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے papers آتی ہیں paper میں کیا ہوتے ہیں ایک teacher paper prepare کرتے ہیں وہ جاتے ہیں کہ جی اس کے سو prints نکلوائیں یہ سو کے سو جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ primary evidences بن جاتے ہیں کیا evidences بن جاتے ہیں primary evidences بن جاتے ہیں یہ ہوئی printing کیلئے تو graphie کیا ہوتی ہیں یہ پہلے ہوتا تھا ابھی نہیں ہوتا جو ہے وہ ایسے وہ کپلوں پر وہ لکھائی ہوتے تھے ہیں آپ لوگوں نے ایک سر وہ پہلے دیکھا ہوگا کہ وہ roads وغیرہ پر یہ لگاتے تھے وہ ایسے کپلوں پر لکھا ہوتا تھا کہ اس کو ووٹ دیجی اور فلان جنرل سٹور ایٹسٹرہ سو وہ کیا ہوتے تھے کہ ایسے سو دو سو پان سو چھے سو ایسے وہ کپلے رکھتے تھے ایک ہی جگہ پر اور ان پر پہلے سے وہ نشانات لگائے جاتے تھے اس کے بعد اس پر وہ جو ان کا وہ انک ہوتا تھا سارے پان سو چھے سو کپلوں پر لکھائی آتی تھی تو اس لیے اچھا آگے ہے فوٹوگرابی دیکھیں آپ لوگ کسی فوٹوگرابر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی مجھے فوٹو نکلوانی ہے اچھا ابھی آپ لوگ کیمرے کے سامنے بیٹھے اس نے فوٹو نکلوائی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتنی چاہیے دس آٹ بارہ کتنی تو آپ کہتے ہیں کہ بارہ ابھی بارہ فوٹو جو اس نے دیئے ہیں یہ بارہ کے بارہ پرائیمری ایویڈنس ہیں یہ کون سے ایویڈنس ہیں یہ پرائیمری ایویڈنس ہے رائٹ لیکن اس کے بعد جو آتی ہیں اس کے بعد جو کوئی اور اگر اس فوٹو سے کوپی نکلوائیں یعنی آپ لوگوں نے دیکھے ایک فوٹوگرابر کے پاس گئیں آپ نے اس سے بارہ نکلوائیں بارہ فوٹو ٹھیک ہے اس نے آپ سے لیے ٹو ہنڈرڈ ٹروپیز لیکن ابھی آج کل آپ لوگوں نے وہ دوسرا ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ وہ خراب سے کاؤز پر فوٹو نکلوائے دیتے ہیں اور بہت سستے نکلواتے ہیں رائٹ سو آپ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے سو روپے کے اور کوئی بیس فوٹوز مل جائے تو آپ وہ دوسری کے پاس چلے جائے پرائمری ایویڈنس کے جو پرائمری ایویڈنس کی ایپسنس میں دیے جاتے ہیں فور ایکسیمپل سیکنڈری ایویڈنس اس ایویڈنس وچھ می بھی گیون انڈر سٹرن سرکمسٹانسز ان حالات میں دیے جاتے ہیں ان دے ایپسنس آف ڈیٹ بیرر ایویڈنس یعنی کہ پرائمری ایویڈنس وچھ دی لاؤ ریکوائرز تو بی گیون فرس اب لاؤ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی کہ اس کو سب سے پہلے اریشنل ڈاکومنٹ دیا جائے جیسے میں نے آپ لوگوں کو ڈی ایم سیز دکھائیں ابھی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے سامنے دونوں ڈی ایم سی آجائے تو آپ سب سے پہلے کون سال ہوگے پرائمری عدالت بھی سب سے پہلے پرائمری ایویڈنس لیگی یعنی اریشنل ڈاکومنٹ لیگی لیکن لیٹ سپوز کسی وجہ سے نہیں ہے آپ کے پاس پرائمری ایویڈنس نہیں ہے گم ہو گیا ہے آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے کسی اور کے پاس ہے تو پھر کیا ہوگا کیا پھر کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا جائے گا نہیں تو کیونکہ معاملے کو تو حل کرنا ہے آپ نے میٹر کو سال کرنا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اس کنڈیشن میں پھر قانون شہادت نے ہمیں کہا ہے کہ پرائمری کے علاوہ کچھ سیکنڈری ایویڈنس بھی ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ایویڈنس کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ ہم پڑھتے ہیں آرٹیکل سیونٹی فور میں یہ ہے جی سرٹیفائیڈ کوپیز گیون انڈر تپرویشن سیئر ان آپٹر کنٹین سرٹیفائیڈ کوپیز ہوتی ہیں عدالت میں آپ لوگوں نے ڈکریز آرڈر دیکھا ہوگا وہاں پر وہ مہر لگائی جاتی ہے یہ کیا ہے یہ سرٹیفائیڈ کوپیز ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے پبلک ڈاکومنٹس میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا رہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ کوپیز ہوتی ہیں کیونکہ ان کی پرائیمری جو ڈکری ہوتی وہ کہاں پڑھی ہوتی ہیں وہ عدالت کے پاس ہوتی پرائیمری ایویڈنس وہ آپ کو نہیں دیتے جتنی پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ سرٹیفائیڈ کوپیز آتی ہیں آگے ہیں جی کوپیز میڈ فروم دا اوریجنل بائی مکینیکل پروسس وچھ ان دیمسیلف انشور اور یہ بالکل اوریجنل ہے یعنی وہ اوریجنل سے ہی مکینیکل پروسس کی وجہ سے یہ جو فوٹوکاپیز آئی ہیں سو یہ اس کی اکوریسی انشور کرتی ہے اور کسی انشور دا اکوریسی یہ کیا ہے یہ سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر پر معیسی بل ہے کوپیز میڈ فروم ار کمپیرد ویڈ اوریجنل یہ کیا ہوتا ہے پٹواریز کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں ریجسٹر سے وہ نکال کے نہیں دیتا نہ وہ فوٹوکاپی کرا کے دیتا ہے وہ کیا ایک پیج اٹھاتا ہے اس پر وہ ہمیں لکھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں فرد وہ فرد وہ ہمیں لکھ کر دیتا ہے وہ اریجنل کو دیکھ کے لکھتا رہتا ہے پھر وہ ہمیں ایک پیج دیتا ہے پورا ریجسٹر نہیں اس ایک پیج کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی کاپی ہے جو کہ کمپیر ہوئی ہے کس کے ساتھ اوریجنل کے ساتھ اچھا آپ لوگوں نے ٹی وی وغیرہ میں کبھی ایم او یو کا نامز نہ ہوگی ایم او یو اس میں آپ لوگوں نے اگر وہ پکچرز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو ان کے سامنے ایسے دو کاپیاں پڑی ہوتی ہے کوئی وزیر خانجہ یا سیکرٹری ایک ایک کو سائن کرتا ہے دوسرا دوسری کو سائن کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ دوسری ایکسپلینشن بھی ہے پرائمری اویڈنس کی اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کوپی سائن کی انڈیا نے یہ کوپی سائن کر دی اب ہے ان دونوں کی بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ ایک کے پاس ایک کوپی ہے یعنی پاکستان کے پاس وہ کوپی ہے جو انڈیا نے سائن کی ہے اور انڈیا کے پاس وہ کوپی ہے جو پاکستان نے سائن کی سو جب یہ پروڈیوس ہوں گے تو پاکستان کے پاس جو کوپی ہے یہ انڈیا کے خلاف ایویڈنس ہے اور جو انڈیا کے پاس ہے وہ پاکستان کے خلاف ایویڈنس ہے یہی اس کا کونسپٹ ہے جو کہ سیونٹی ٹو میں بھی اپلائی ہوتا ہے پرائیمری ایویڈنس کیلئے اس کے بعد ہے اورل اکاؤنٹس آف کونٹینٹس آف ڈاکومنٹ گیون بائی سم پرسن ہو ہیس سیم سین ایٹ میرے سامنے یہاں ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا مسٹر اے اور بی کے درمیان وہ ڈاکومنٹ بعد میں غائب ہو گیا ہے یا پھر وہ ڈاکومنٹ موجود ہے لیکن اس کا اوریجنل نہیں ہے اس کی فوٹوکاپیز موجود ہیں یا پھر وہ ہے نہیں اچھا دالت میں اب مجھے بلوائے گیا کہ آپ آؤ ایویڈنس دو میں کہتا ہوں ہاں مجھے ان کی کونٹینٹس کا پتہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ ان شرائط پر ہوا تھا اس کی یہ یہ ریمیڈیز رکھی گئی تھی یہ یہ ڈیمیجز تھے اس میں اور یہ کانٹریکٹ ہوا تھا میں نے ایک اوریل اکاؤنٹ دے دیا میں نے بتا دیا کہ یہ یہ سب کچھ ہوا تھا یہ کیا ہے یہ اس کا اوریل اکاؤنٹ ہے آرٹیکل سیونٹی فائف ہمیں یہ کہتا ہے سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس پروف کیے جائیں گے وہ کس سے وہ پرائیمری ایویڈنسز دیے جائیں گے یعنی سب سے پہلے اوریجنل دیے جائیں گے جب اوریجنل لا ہوں تب سیکنڈریز دی جائیں گے اور سیکنڈریز کن کن کیسز میں یہ دیے جا سکتے ہیں یہ اب ہم پڑھیں گے اور یہ آرٹیکل سیونٹی سکس ہمیں یہ کیسز دیتا ہے کہ ایسے کیسز یعنی ایسے سیناریاز ایسے لمحات کے جہاں پر آپ دے سکتے ہو سیکنڈری ایویڈنسز تو وہ کیا ہیں سب سے پہلے جب آپ کا پرائیمری ایویڈنس ایڈورس پارٹی کی پوزیشن میں ہو ٹھیک ہے کس کی پوزیشن میں ہو ایڈورس پارٹی کی پوزیشن میں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے جی یہ ویسے یہاں پر تو یہ اے بی سی میں زیادہ لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی کچھ کیسز زیادہ ہیں اس لئے میں نے خود اس کو سپریٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکیں اور دوسرا ہے ایسے بندے کے پوزیشن میں ہو جو آٹ آف ریج ہو آپ سے تیسری جو اس کا ہے کہ جب یہ ایک ایسے بندے کی پوزیشن میں ہو کہ جو ایسے ویٹنس کال نہیں کیا جا سکتا نمبر فور ہے جی اور آف اینی بھرسن لیگلی باؤنٹو پروڈیوز ایٹ اینڈ وین افر دا نوٹس مینشن ان آرٹکل سیونٹی سیون سچ پرسن ڈز نوٹ پروڈیوز ایٹ جب یہ کسی ایسے پرسن کے پاس ہو اوریجنل کس کے پاس ہے ایک ایسے بندے کے پاس ہے جس کو عدالت نے نوٹس بھی دیا لیکن اس نے پروڈیوز نہیں کیا یہ ساری جو تین چار ہیں یہ اکثر فیملی کیسز میں ہمارے پاس ہوتا ہے اوریجنل نکہ نامہ ہزبینڈ کے پاس ہے اوریجنل جو حق مہر والی ڈیڈ ہے یا تملیق نامہ ہے یا کوئی اور جو ڈاکومنٹ ہے جو ڈاوری آرٹکل کے رسیدے ہیں وہ ہزبینڈ کے پاس ہے یا ایسی جو چیزیں آتی ہیں یعنی وائیو کہتی کہ وہ ہزبینڈ کے پاس ہے تو یہ اکثر وہاں پر ہوتے تب اس کی سیکنری ایویڈنسز پروڈیوز کی جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے جب ایڈمیٹ ہو جائے اور ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ نوٹ ٹو بی پرووڈ یعنی جو ایڈمیشن کی پرووڈ ہو جائے تو وہاں پر بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد ہے کہ وینڈ اوریجنل ہیس بینڈیسٹرویڈ اوریجنل کیا ہو جائے اوریجنل ڈیسٹرویڈ ہو جائے اوریجنل لاؤسٹ ہو جائے اوریجنل ڈیسٹرویڈ اور لاؤسٹ ابھی پچھلے دنوں کوٹ میں ایک کیس تھا جس میں وہ جو ہوتے ہیں عرضی نویز اس پر ایک جرہ کی جارہی تھی اس کو اس کو کروس اگزیمن کیا جارہا تھا تو اس کے پاس وہ ریجسٹر نہیں تھا جس میں اس نے اس ٹیم پیپر کی انٹری کی تھی تو اوپوزیٹ کانسل نے پوچھا کہ آپ کا ریجسٹر کہاں ہے کس چیز میں آپ نے انٹری کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگی تھی دوہزار دس میں اور وہ ریجسٹر جو تھا وہ جل گیا میں نے اس کی یہ دیکھیں اوپوزیٹ کانسل نے پوچھا کہ کیا صرف یہ ریجسٹر جلا تھا کیونکہ ریپر جو آپ نے ریپورٹ لکھوائی ہیں اس میں صرف ریجسٹر منشن ہے کچھ اور نہیں جلا تھا آگ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جی بہت نقصان ہوا تھا لیکن میری لئے امپورٹن ریجسٹر تھا اس لئے میں نے اس کی اف آئی آر کروائی میں نے اس کی ریپورٹ کروائی ہے ریپورٹ اف آئی آر تو نہیں اس کی ریپورٹ کروائی تھی لیکن وہ اف آئی آر بھی اس کیس میں تھی کیونکہ انہیں شک تھا کہ یہ آگ کسی نے لگوائی ہے اچھا تو اس میں پھر کیا ہوا کہ اس نے وہ چیز پروڈیوس نہیں کی لیکن ایڈمیٹ ہوا یہ بعد میں کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہمارا ہے یہ ہم نے لکھا تھا اور یہ وغیرہ ساری چیزی ہوئی دوسری پارٹی نے بھی کہا تو پھر یہ ایک ایڈمیٹڈ پروف بن گیا اور پھر وہ اس کی جو تھی وہ سیکنڈری ایوڈنسز بعد میں اس کے پروڈیوس ہوئی آگے ہی جی وینٹ دیوٹھ دا وڈیوم اور بلک آف دا اوریجنل یعنی کیا ہو جب بلکی ہو ڈاکومنٹ بلکی مطلب جب وزنی ہو جب بہت زیادہ ہو تو یہ پھر پروڈیوس نہیں کیا جائے گا اس کی سیکنڈری ایوڈنسز ایک جگہ پر ایک بڑے پہاڑ پر وہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے ایک بڑا پتر آپ کا ڈاکومنٹ ہے تو آپ وہ نہیں لے کر آ سکتے اس کی پکچر لیں گے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں وہ لے کر آئیں گے آپ یہاں پر رائٹ اس کے بعد ہے جی نمبر ایٹ میں آپ کا ہے وینڈ اریجنل ایس آف سچ نیچر ایس نوٹ تو بی ایسیلی موئیبل وہ پتر کے ایگزامپل ان دونوں میں آ جاتا ہے نوٹ ایسیلی موئیبل یہ یاد رکھنے کہ ایسیلی موئیبل نہ ہو اگر وہ ایسیلی موئیبل ہے تو پھر وہ پروڈیوز کیا جائے گا نمبر نائن ہے کہ اریجنل ایس پبلک ڈاکومنٹ کیا ہے جب وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہو اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتائے کہ جتنی بھی پبلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ سارے سیکنڈری میں ہی ہوتے ہیں جب سرٹیفائیڈ کوپی پرمیٹڈ ہو جب سرٹیفائیڈ کوپی کیا ہو پرمیٹڈ جیسے کہ آپ کے شناختی کارڈ ہوتے ہیں آپ ایڈمیشن میں جاتے ہیں تو آپ اریجنل دیتے ہو نہیں شناختی کارڈ ڈی ایم سیز آپ شناختی جو اس کے فوٹوکاپیز ہوتی ہیں وہ آپ دیتے ہو یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ سرٹیفائیڈ کوپیز اس کی پرمیٹڈ ہوتی ہیں اس لیے نہیں لیے جاتے ہیں اس کے بعد ہے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت ان کو آسانی کے ساتھ اگزیمن نہیں کر سکتی یعنی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یا پھر اس میں کوئی ایسی دشواری ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں اس میں کہ اس کو آسانی کے ساتھ بہت جلتی یعنی without delay of time اس کو نہیں پڑھا جا سکتا تو اس کی summary produce کی جائے گی اس کے بعد ہے last number جو ہے وہ ہے judicial record کیونکہ یہ سارا کیا ہوتا ہے یہ کبھی بھی primary میں نہیں دیا جاتا یہ ہمیشہ secondary میں دیے جاتا ہے سو یہ تھا ہمارا secondary evidence کے کن کن cases میں یہ دیے جائیں گے اور آج جو lecture ہے اس میں ہم لوگوں نے سمجھا کیا ہے documentary evidences کے two kinds ہوتے ہیں primary اور secondary primary evidences میں کون کون سے documents involve ہوتے ہیں secondary میں کون کون سے documents involve ہوتے ہیں پھر primary ہم کن cases میں دیں گے تو وہ ظاہر ہے سب سے پہلے priority جو ہے وہ primary کی ہوگی ہر case میں لیکن اگر primary نہ ہو تو secondary cases میں secondary میں secondary evidence جو ہے وہ ہم in following cases میں دیں گے جو ویسے یہ four جو ہے یہ ایک ہی sub class ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو divide کیا ہے تو یہ اس کے کچھ eight nine cases بن جاتے ہیں جن میں ہم secondary evidences دے سکتے ہیں next lecture تک کیلئے اللہ حافظ